اسلام علیکم میں ہوں ماجد انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک بائیکیا رائیڈر آج ہم بات کریں گے بائیکیا رائیڈر کی زندگی کے حوالے سے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ رائیڈ کیسے لیتے ہیں اور ان کی انکام کیا ہے اور ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ایک بائیکیا رائیڈر آپ کا نام کیا ہے ساہد ساہد کتنا عفتہ ہو گیا ہے آپ کو بائیکیا چلاتے ہوئے مجھے تقریباً آٹھ سے نو ماہ ہو گیا ہے میں چلا رہا ہوں بائیکیا آٹھ سے نو ماہ ہو گیا ہے جی جی اچھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ آئیڈیا کیسے آیا یہ میرے دوست نے مجھے بتایا تو ویسے میں بیسیک کرتا تھا آپ لیکٹوشن کا کام تو ابھی وہ کام وغیرہ نہیں ملتا تو دوست نے مجھے بولا یہ یار بائیک لے لو یہ چلاو انشاءاللہ آپ کے گھر کا خرچہ وغیرہ وہ نکل آئے گا آپ کی کتنی انکم ہو جاتی ہے مہینے کی الحمدللہ میں تقریباً بارہ گھنڈے چلا رہا ہوں تو بارہ گھنڈے میں پینٹیس تیس پینٹیس باتیس ہزار اتنا انکم ہو جاتی ہے ایک مہینے کا الحمدللہ جی یعنی کہ اس کا مطلب ہے ایک ہزار سے بارہ سو الحمدللہ میں بارہ گھنڈے چلاتا بھی ہوں اچھا تو آپ کو کتنے یہ اس میں دکت کیا آ رہی ہے آپ کو اس میں دکت ہے تو کوئی بھی اتنی خاص نہیں آ رہی بس ٹھیک یہ سٹارٹنگ میں ہوتی ہے انسان کو تھوڑی سی پرشانی ہوتی ہے پھر آستا آستا جو انسان جسٹ ہو جاتا ہے یہ بتائیں کہ آپ کو رائیڈ کیسے ملتی ہے رائیڈ ہم ہمارے پاس ایب ہوتی ہے بائیکیاں کی ہم اون لائن کرتے ہیں رائیڈر جدھر بھی ہوتا ہے نا وہ پھر رائیڈ بھینگ جاتا ہے ہمیں پتا چاہ جاتا ہے کدھر ہم اسے ریسیب کر لیتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں آف رائیڈ بھی کتے ہیں آف رائیڈ بھی کر لیتے ہیں تو کس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے آف رائیڈ ان رائیڈ آف میں زیادہ ہوتا ہے آف کا یہ مطلب ہوتا ہے جیسے میں ادھر کھڑا ہوں مجھے ادھر سے ہی بندہ مل گیا ادھر سے ہی اٹھا کے لے جاؤں گا اور جو انسی آن لائن ہوتی ہے وہ مجھے جانا پڑتا ہے کلو ڈرڈ دو کلو میٹر تین کلو میٹر پانچ کلو میٹر بھی جانا پڑتا ہے تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو بھلائے رائیڈ بک کروائے اور وہاں پہ کینسل کر دے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے جی ایسا کئی بار ہوا ہے کیوں نہیں ہوا ساجی وہ پھر چارجز کرتے ہیں نا ساجی ان کے بھی کرتے ہیں ہمارا تو پھر کمپلین ہم کرتے ہیں ان کو ساجی یہ اس طرح کسٹمر ایسا تھا اس طرح ہمارے سب کر دیا انہوں نے تو آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے لیے جو کہ بے روزگار ہیں نوجوان ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے ان کو کوئی آئیڈیا دماغ میں نہیں آ رہا ان کے ذکر کی وجہ سے تو آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح ان کو کیا کرنا چاہیے جی میں ان سے یہ روکیسٹ کروں گا آپ ایک بار بائک چلائیں سٹارٹنگ میں تھوڑی سی پرشانی آپ کو ہوگی انشاءاللہ آپ آدھی ہو جائیں گے تو یہ بہت اچھا روزگار ہے بہت شکریہ شکریہ